الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الامین اما بعد قال الامام عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی ان ابیه و ابی زرع و شفاعت حق ابو حاتم رازی اور ابو زرع رازی دونوں یہ فرماتے ہیں کہ شفاعت حق ہے یعنی یہ بات بالکل سچ ہے کہ قیامت کے دن سفارش کی جائے گی شفاعت کی جائے گی یہ شفاعت کا جو عقیدہ ہے اس حسنے میں کچھ حادیث میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں انشاءاللہ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ شفاعت یہ سفارش اللہ کے اذن کے ساتھ ہوگی اللہ تبارک و تعالی یہ اجازت دے گا اپنے رسولوں کو یا نیک لوگوں کو کہ وہ کچھ دوزگیوں کے بارے میں کچھ جہنمیوں کے بارے میں سفارش کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن کے بعد وہ شفاعت کریں گے اور اللہ رب العزت ان جہنمیوں کو جہنم سے نکالے گا یا ان کی جو ہے وہ سفارش قبول فرمائے گا تو اسی سسلے میں انہوں نے جو کتاب شریعہ لکھی ہے اس میں حادیث لائے ہیں اور اس میں شروع میں یہ لکھا ہے کہ کہ بے شک وہ شخص جو شفاعت کا انکار کرتا ہے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جہنم سے کوئی آدمی بھی بارے نہیں نکلے گا یہ موتزلہ کا مذہب ہے یو قذبون ابیہا جو شفاعت کا انکار کرتے ہیں اور آگے پھر انہوں نے احادیث اور آثار ذکر کرنے شروع کیے امام آجوری رحمت اللہ علیہ نے اور یہ آثار ان میں سے بات صحیح مخاری بات صحیح مسلم میں یہ حادیث اور دوسرے قدام میں موجود ہیں مثلا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَ ہر نبی اس کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے یعنی ہر نبی کو اللہ تعالی عنہ نے اس کی دعا کی مقبولیت کی جو ہے وہ عطا فرمائی یہ فضیلت کہ اس کی دعاوں میں سے ایک دعا اللہ رب العزت ضرور قبول فرماتا ہے فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَةَهُ ہر نبی نے اپنی اپنی وہ دعا کر لی ہے جسے اللہ رب العزت قبول فرماتا وَإِنِّي خَبَّةُ دَعْوَةِ اور میں نے اپنی دعوت کو اپنی دعا کو یعنی اللہ تعالی عنہ نے جو مجھے اجازت دیئے دعا کی اس کو میں نے چھپا کر رکھائے شفاعتا لِمَّتِ الٰيومِ القیامة کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کروں گا فَيَنَّا إِلَةٌ اِنشَاءَ اللَّهُ اور یہ میری شفاعت سفارش پہنچے گی اگر اللہ چاہے گا لِمَنْ مَاتَ مِنْ اُمَّتِ ہر اس آدمی کو جب مری امت میں سے مرا ہوگا لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْعَ جو اللہ کے ساتھ کوئی بھی شرک نہیں کرتا تھا کچھ چیز بھی کسی چیز میں شرک نہیں کرتا تھا ذرا شرک نہیں کرتا تھا یہ حدیث جو ہے اس سے کئی مسئلیں معلوم ہوئے ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنے امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ شرک کرنے والا جوشہ سے اس کے بارے میں کوئی شفاعت نہیں کی جائے گی شرک کرنے والا اس کے بارے میں کوئی سفارش اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ نے صرف ان لوگوں کے بارے میں سفارش کی اجازت دی ہے اور اجازت دے گا جو شرک نہ کرنے والے لوگوں اسی طرح سیدنا ابو حیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من اصد الناس بشفاعتکا یوم القیمہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کون سے لوگ سب سے زیادہ آپ کی شفاعت کے مستحق ہوں گے فقالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَقَدْ ذَنَنْتُ يَا أَبَا حُرِيْرَةَ اللہ يَسْعَلَنِي عَنَازَ الْحَدِيثِ اَحَدًا اَوْلَى مِنْكَا اے ابو حیرہ رضی اللہ تعالی عنہ میرا یہ گمان تھا حیرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ واج عبی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ لوگوں میں سے کون سے لوگ سب سے زیادہ آپ کی شفاعت کے مستحق ہوں گے قامت کے دن تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو حیرہ میرا یہ مجھے یقین تھا کہ اس حدیث کے بارے میں اس بات کے بارے میں تجھ سے زیادہ کوئی بھی سوال کرنے والا نہیں ہے لما رائے تو من حرسے کا کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ تیرے ذہن میں تیرے دل میں علم کی حرس ہے علم کا شوق ہے یعنی علم کا شوق تیرے دل میں ہے تیرے ذہن میں ہے یہ میں دیکھتا ہوں پھر آپ نے فرمایا اَسَدُ النَّاسِ بِشَفَاعتِ يَوْمَ الْقِیَامَتِ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من نفسی قیامت کے دن سب سے زیادہ میری شفاق کا مستحق وہ انسان ہوگا جو خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے گا یعنی اس کی گوہی دے گا کہ اللہ کے سوا کوئی علا نہیں کوئی مشکل کو شانے اور اسی طرح صحیح مسلم میں ایک اور روایت میں آتا ہے وَقَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ جو شخص اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کا انکار کرے گا لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے گا تو وہ جنت میں جائے گا اس حدیث سے سیدنا ابو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضلت بھی ثابت ہوتی ہے اور شفاعت کا مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے اسی طرح جنابِ عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل و قدر صحابی ہیں یہ روایت ان کی آپ کے سامنے میں بیان کرنے والوں کی اور یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک نماز جنازہ پڑی تھی تو انعاب صلی اللہ علیہ وسلم نے میت پر ایک دعا کی تھی انہوں نے وہ دعا سنی تھی اس دعا کو یاد کر لیا تھا اور یہ پھر آگے اپنے شاگردوں کے سامنے بیان کی صحیح مسلم و غیرہ میں ہے تو یہ بیان کرتے ہیں کہ کُنَّا مَا رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے فَقَالَ تو آپ نے فرمایا اَتَدْرُونَ مَا خَيَّرَنِي رَبِّ کیا تم جانتے ہو کہ میرے رب نے مجھے کس کا اختیار دیا ہے کیا اختیار دیا ہے پولنا تو ہم نے کہا اللہ و رسول عالم اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ جانتے ہیں قَالَ خَيَّرَنِي بَيْنَ عَيْنِ يُدْخِلَ نِصْوَ اُمَّتِي الْجَنَّتَ اللہ رب العزت نے مجھے یہ اختیار دیا ہے کہ میری ابھی امت جنت میں داخل ہو جائے و بین شفاعتیں یا مجھے شفاعت کی اجازت دی جائے فَاخْتَرْتُ شَفَاعتَ تو میں نے شفاعت کو اختیار کیا چُن لیا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اُدْعُ اللَّهَ اَن يَجْعَلَنَا مِنْ اَهْلِهَا صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ بھی ہمیں آپ کی شفاعت نصیب فرمائے قَالَ هِيَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہر مسلمان کے لئے اسی طرح ایک اور روایت ہے جسے عمران عبد حسین رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے ہیں اور یہ روایت سعی بخاری میں بھی موجود ہے سعی بخاری میں اس کا نمبر ہے چھے ہزار پانچ سو چھاسٹ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يُخْرِجُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ قَوْمًا بِشَفَاعتِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے ایک قوم کو جہنم کی آگ سے نکالے گا فَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّتَ اور پس انہیں اللہ جنت میں داخل کرے گا فَيُسَمِّهِمْ عَلُ الْجَنَّتِ الْجَهْنَمِيِّنَا تو جنتی ان کو جہنمی کہیں گے یہ نبی حدیث ہے اس کا ایک ٹکا ہے یہاں بیان کیا گیا ہے تو جہنمی جو ہیں وہ کلائے جائیں گے انہیں آلِ جنت اور جنتی لوگ جہنمی کہیں گے آگے اس میں آتا ہے کہ حسدیث میں کہ پھر بعد میں انہیں جنت کی ایک نحر میں نحل ہیا جائے گا اور پھر وہ جہنم کی آثار ان سے دور کر دی جائے گی اسی طرح امرآن ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید بھی اپنے گھر والوں کے بارے میں شفاعت کرے گا ستر اپنے گھر والوں کے اور اس عجیز کو ابو دعود نے روایت کیا ہے اور شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دوسرے صحابہ سے بہت سی روایات ہیں جنہیں امام آجری بھی لائے ہیں اپنی کتاب میں سنت ترمیزی میں بھی ہیں مسند احمد میں بھی ہیں اور اور کتابوں میں بھی ہیں اور ان روایتوں کو شیخ البانی نے شیخ مقبل نے اور دوسرے علماء نے صحیح قرار دیا ہے بلکہ یہ متواتر روایتیں ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعتی لآل القبائر من امتی ہے میری شفاعت ان لوگوں کے لئے ہوگی جو میری امت میں سے ہیں اور قبیرہ گناہ کرنے والے ہیں یعنی قبیرہ گناہ جن لوگوں سے ہوئے ہیں امت میں امت مسلمہ میں جو لوگ ہیں قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شفاعت کریں گے اور آگے اس حدیث کے راوی جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں مَلْ لَمْ يَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكَبَائِرِ فَمَا لَهُ وَلِشْفَاعتِ جو شخص قبیرہ گناہ والوں میں سے نہیں ہوگا تو اس کے لئے کوئی اس کی کیا شفاعت اس کی کوئی شفاعت نہیں ہوگی معلوم یہ ہوگی شرک کرنے والا بدد کرنے والا کفر کرنے والا شخص کیا وہ آپ نے آپ کو کیا بھی سمجھتا ہو اس کی کوئی شفاعت نہیں کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے اللہ کی اجازت سے ان لوگوں کی شفاعت ہوگی جو گناہگار تھے لیکن اللہ اور رسول کو ماننے والے تھے شرک نہیں کرنے والے تھے اسی طرح اس سسنے میں یہ آخری حدیث بھی سن لیں مقدام ابن معدی قرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بزران کرتے ہیں نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم سے آپ فرماتے ہیں کہ لشہید عند اللہ عز و جلہ تسو خسال شہید ہونے والا جو شخص ہے اللہ کے ہاں اس کو نو چیزیں نو خاص شفتیں دی جاتی ہیں یغفر لہو فی اول تفقت من دمی جب اس کا خون نکلتا ہے اس کے جسم سے پہلے پہلے جو خون نکلتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کی مفرد کر دی جاتی ہے وَيَرَا مَقْدَوْ مِنَ الْجَنَّةِ اور وہ اپنا جنت میں ٹھکانہ دیکھتا ہے وَيُحَلَّ حُلَّةُ الْإِيمَانِ اور اسے ایمان کا تاج پہنائے جاتا ہے وَيُزُّبُّ جُو مِنَ الْحُورِ الْعِينِ وہ ہور ہوریں بڑی آنکھوں والی جنت میں جو اللہ رب العزت نے پیدا کر رکھی ہیں وہ ان کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ اور قبر کے عذاب سے اسے بچا دیا جاتا ہے وَيَا مَنُ مِنَ الْفَضَعِ الْاَكْبَرِ اور قیامت کے دن جو بہت بڑا خوف والا دن آنے والا ہے اس دن کے ڈر سے وہ بچ جائے وَيُوزَوَ الْعَرَاسِ تَاجُ الْوَقَارِ اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا الْيَاقُوتَتُ مِنُ خِيْرَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَافِيَا اس تاج میں جو یاقوت لگے ہوئی ہیں وہ ساری دنیا سے بہتر ہیں وَيُزَوَجُسْنَيْنَ وَسَدْعِنَا زَوْجَتَ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ بہتر ہوریں اس کے نکاح میں دی جائیں گی وَيَشْوَ فِي سَدْعِنَا اِنسَانَ مِنْ اَقَارِبِي اور وہ اپنے ستر رشتہ داروں کے بارے میں شفاعت کرے گا تو یہ حدیث اور دوسری جو حدیث ہیں ان حدیث کا یہ خلاص آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کریں گے اپنے امتیوں کے بارے میں اور اسی طرح نیک لوگ بھی کریں گے لیکن یہ شفاعت اللہ تعالیٰ کے عزت کے ساتھ ہوگی اللہ رب العزت جس کے بارے میں یہ اجازت دے گا کہ یہ یہ انسان ہے یہ یہ لوگ ہیں ان کے بارے میں سفارش کرو تب سفارش ہوگی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اعزت نہ دے اور اپنی طرف سے سفارش شروع کریں اور اسی طرح یہ بھی نہیں ہوگا کہ کوئی شرک کی کرنے والا ہو کفر کرنے والا ہو اور وہ سمجھے کہ اب میری شفاعت ہو جائے گی ایسے شخص کی کوئی شفاعت نہیں تو اس بات کو سمجھ لیں کہ آل سنہ تو شفاعت کو مانتے ہیں موتزلہ اور خوارے جو دوسرے گمرافر کے شفاعت کا انکار کرتے ہیں اور سفارش کے بارے میں یہ وہ کبھی لوگوں کا بعض لوگوں کا غلط ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو مردیے گناہ کرتے جاؤ یہ ہمارے جو بزرگے میں بچا لیں گے کوئی بھی نہیں بچا سکے گا سوائے اللہ کے ذن کے اللہ جس کے بارے میں اجازت دے گا کہ اس کے بارے میں سفارش کرو تو پھر وہاں سفارش کی جائے گی تو یہ چند باتیں فیڈیو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں موسیقی